اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے پولیٹیکل سائنس پیپر ٹو کو پیپر ٹو جو کہ ٹو تھوزن سیونٹین میں ہوا تھا اور سیکھنڈ ون میں جو ہمارا پارس کویسٹن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تو بٹ اکسٹینٹ ایٹ ٹو دینڈا پریزیڈنٹ اف دی یونائیٹی ستیٹس اس مور پاور فول دینڈا پرائم نیسٹر اف دی یونائیٹی کنگلم یعنی سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کتنی حد تک سچ ہے کہ امریکہ کا صدر برطانیہ کے وزیر آزم سے زیادہ طاقتوار ہے اپنے جواب کی تصدیق تجزیع کے ذریعے کریں اگر ان ہم دونوں یعنی یونائیٹی ستیٹ کے صدر اور یونائیٹی کنگلم کے یوگے کے جو پرائم نیسٹر ہے ان کے اختیارات کا اگر ہم جائزہ لیں تو امریکہ کے صدر اور برطانیہ کے وزیر آزم کے جو کردار ہیں وہ اپنے اپنے گلکوں کی حکومت کے لیے بہت اہم ہیں اور دونوں ارنموں کے پاس جو ہیں وہ اختیارات ہیں یعنی بہت اہم اختیارات ہیں لیکن ان کی طاقت کی جو نویت ہے اور حد ہے وہ مطلب سیاسی نظاموں کی وجہ سے بہت مطلب ہے کیونکہ یونائیٹی ستیٹ کا اپنا ایک نظام ہے اور قانون ہے جس کے تحت وہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملک کا نظام سلاتا ہے اسی طرح جو برطانیہ ہے برطانیہ کا نظام بھی امریکہ سے مطلب ہے اس کا آئین اور قانون بھی مطلب ہے اور وہ اپنا جو جونائیٹی کینگم کا پریمیسٹر ہے یعنی وہ اپنے آئین کے مطابق اپنے حکومت کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو دونوں کے ازداروں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ کیا امریکہ جو امریکی صدر ہے وہ برطانی وزیر آزم سے زیادہ طاقتوار ہے یا نہیں تو نیچر آف در لیڈرشپ اگر ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں جنہی کہ سرداتی نظام میں سب سے بیلے امریکہ کی تو امریکہ کا جو صدر ہے وہ ریاست کا سربراہ ہے اور حکومت کا بھی سربراہ ہے تو جو ملک کو سیاسی اور جنہی کہ ایک سیمولک لیڈر ہے ملک کا علامتی رہنما ہوتا ہے اور جو صدر کا انتخاب ہے وہ قانون ساز ادارہ سے جنہی علیہ داتور پر ہوتا ہے جو حکمرانی کے لیے واضح مینڈیٹ بھی دیتا ہے تو پارلیمنٹری سسٹم یوکے کا اگر ہم دیکھیں تو جو پارلیمانی نظام ہے برطانیہ کا تو برطانیہ کا وزیراعظم جو ہے وہ حکومت کا یعنی سربراہ ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے لیکن ریاست کا سربراہ نہیں ہوتا یعنی یہ کی طرح جو ہے وہ ان کے بادشاہ کے پاس ہوتا ہے اور پرائم میسٹر جو ہے عام طرح پر وہ جو ایوان نمیندگان ہے اس میں بھی ایک سریٹی پارٹی کا رہنما ہوتا ہے اور اس کردار کے لیے وہ برحراس عوام انتخاب نہیں ہوتا پاورز ان اتھورٹی اگزیکٹیف پاورز اگزیکٹیف پاورز میں ہم دیکھیں گے پریزیڈنٹ کی پاور کو اور پرائم میسٹر کی پاور کو یعنی اختیارات اور ان کے اختیار میں تو جو اگزیکٹیف کے اختیارات ہیں یعنی امریکہ کے صدر کے پاس بہت زیادہ ایک بڑی حد تک ایک وسیع اگزیکٹیف اختیارات ہیں یعنی اس میں قوانین کو نافذ کرنا بھی آتا ہے پھر اگزیکٹیف جو آڈرز ہیں وہ بھی اجاری کیا جاتے ہیں اور وفاقی جو اہلکار ہیں مطلب ان کے اندر ججز بھی آتے ہیں تو ججز سمیت ان سب کی تقرری کرنا بھی اس کی اختیارات میں آتا ہے جس کے لئے پھر سینٹ کی منظوری بھی چاہیے ہوتی ہے اور پرائم میسٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں وزیر آزم یعنی برطانیہ کے تو برطانیہ کے جو وزیر آزم ہوتا ہے ان کے پاس اگزیکٹیف اختیار ہے لیکن وہ اکثر کابینہ کے ذریعے جو ہے وہ کام کرتا ہے اور پارلیمنٹ کی حمایت کو برکران رکھنا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے وزیر آزم بھی احکمات جاری کر سکتا ہے لیکن جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان کے لئے پھر ان کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور لیکن سیلیٹیو رول کے اگر ہم بات کریں پریزیڈنٹ کی بھی اور پرائم میسٹر کی بھی یعنی پریزیڈنٹ جو صدر ہے یعنی قانون سازی کے اندر جو ان کا کتلار ہوتا ہے تو صدر قانون سازی کی تجویز دے سکتا ہے تو کانگریس کی جو منظور کردہ جو بل ہوتے ہیں ان کے اوپر ویٹو کال سکتا ہے اور کانگریس کے جو خصوصی اجلاس ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بھی طلب کال سکتا ہے تو اس میں جو صدر ہوتا ہے وہ قانون کو یفتر فاطر پر منظور نہیں کر سکتا اور جبکہ جو پریم میسٹر ہے وہ قانون سازی پیش کر سکتا ہے اور عام طرح پر جو پارلیمنٹ کی حمیت کے ساتھ قوانین کو منظور کرنے کی توقع بھی اسے کی جا سکتی ہے تو پریم میسٹر لوسیز اووٹ اف دو کانفیڈنس دی میہیو ٹو ریزائن یعنی اندر وزیراعظم اعتماد کا ووٹ ہار جائے تو انہیں اصیفہ دینا پڑ سکتا ہے اور اگر ہم کمپیر کریں پریزیڈنٹ اور پریم میسٹر کے احتیارات کو فورین افیرز ان ملڈی پاور کے اندر تو جو صدر ہے اس کو خارجہ پالیزی پر کافی واضح احتیارات حاصل ہوتے ہیں جو اس میں مہدوں کے حوالے سے مذاکرات کیے جاتی ہیں جن کی سینٹر سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے اور جو فوج کی کمانڈر انشیف ہوتے ہیں ان کے طور پر فوج کی کمانڈ کرنا اس کے بعد جو وزیراعظم ہوتا ہے وزیراعظم جو ہے وہ خارجہ امور کی نگرانی کرتا ہے اور فوجی جو کاروائیاں ہوتی ہیں ملکر انگیجمنٹ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن اقدامات کے لیے عام طور پر جو پارلمانی منظوری ہے وہ اس کو چاہیی ہوتی ہے خاصل پر فوجی مداخلت کے لیے اگر ہم اختیار دیکھیں پریزیڈنٹ کا جو امریکی نظام ہے اس میں چیک اور بیلنس مجود ہیں جو صدر کی طاقت کو پھر محدود کرتے ہیں جیسے کہ جس طرح سے کانگریس نگرانی اور سپریم کورٹ جائزہ لیتی ہے صدر کو کرپشن کے لیے جو کانگریس کے ذریعے اگر کرپشن کرتا ہے تو اس کو کانگریس کے ذریعے اس کا تصاب کیا جاتا ہے یا اس کا موخضہ کیا جاتا ہے اسی طرح چیکس ہے پرائم نیسٹر کے اوپر یعنی وزیراعظم کے اوپر جو چیک ان بیلنس کیا جاتا ہے برطانیہ میں تو وزیراعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جانب سے یعنی کہ چیک کا سامنا کرتا ہے حصور پر اپوزیشن کی جانب سے اور انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے تو وزیراعظم کا جو طاقت اتحاد ہے یا اقلیتی حکومت اس کی ضرورت سے جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے پھر پبلک اکونٹیبیلیٹی یعنی الیکشن ان اکونٹیبیلیٹی پریزیڈنٹ این پرائم نیسٹر تو یو ایس جو پریزیڈنٹ ہے یعنی جو امریکہ کا صدر ہے وہ عوام کی طرف سے چار سال کی مدت کے لیے جو ہے وہ برہ راستو منتخب کیا جاتا ہے جو عوامی منیٹ اور ووتوں کے سامنے جو جواب دہی کو بھی یعنی کریٹ کرتا ہے پیدا کرتا ہے پھر پرائم نیسٹر جو وزیراعظم ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہوتا ہے اور جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے ذریعے عوامی جواب دے کہ بھی اس سے توقع کی جاتی ہے جو ہر پانچ سال میں کمزتوں منعقد ہوتے ہیں تو کنکلیوجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ اگزیکٹیو افتیار اور آزادی کی حیثیت سے اہم طاقت رکھتا ہے کیونکہ وہ ریاستہ حکومت کا سربراہ ہے اور برطانیہ کا جو وزیراعظم ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ تامن کی ضرورت ہوتی ہے تو صدر کے پاس خاص طرح پر خارجہ پالیسی ہوتی ہے اور اگزیکٹیو آرڈرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے زیادہ یک طرفہ افتیار ہوتا ہے صدر کے پاس اور وزیراعظم کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ان پارٹے کی طاقت اور عوام حمید سے قریب سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو امریکہ کا صدر ہے وہ اگزیکٹیو افتیار اور آزادی کے اعتبار سے زیادہ طاقت ہوا ہے یعنی یوکے کے پرائم نیسٹر سے تو کسی بھی جو رینما کی جو بہتر کردگی ہے یعنی محصر کردگی ہے اس کے جو سیاسی تناظر ہے یا اس کے سامنے جو مجید چیلنجز ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے جنہی علاقائی سیاسی اقتصادی انضمام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ یورپی یونین کے تنظیمی ساخت پر ان کے اوپر بحث کرنی ہے تو یورپی یونین میں جو علاقائی سیاسی اقتصادی انضمام ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہے کہ ایک منفرد سیاسی اقتصادی اتحاد ہے یعنی یورپی یونین جو اپنے رکن ممالک کے درمیان انضمام کو انٹیگریشن کو جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے اور یہ جو انٹیگریشن ہے یہ کئی جو بنیادی اصول ہیں اور اقدار ہیں ان کی رہنمائی میں بھی ہوتا ہے جو دامن کو استقام کو ترقی کو پروک دینے کا مقصد بھی رکھتے ہیں اب وہ اگر ہم دیکھیں بیسک نامز انٹیگریشن کی تو اس میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ شیئرڈ ویلیوز ہیں یعنی مشترکہ اقدار ہیں اس میں ڈیموکریسی ہیں ہومن رائٹس ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ تمام ایڈیو رکن مالک کو جمہوری اصولوں کی جنی کے پاسداری کرنی چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے انسانی حقوق ہیں قانون کی حکمرانی کا احترام ان کو کرنا چاہیے اسی طرح جو یورپی جونین ہیں وہ تمام افراد کے جو بنیادی حقوق ہیں اور ازادیوں کے تحفظ ہیں اس کے لئے پرعظم ہے جو اس کے دیریکس جار میں بھی آتے ہیں اور اس کے بعد ایکون بھی کوپریشن ہے جنی کے اس میں سنگل مارکیٹ کا پوائنٹ ہے اور اس کے بعد کون کرنسی ہے تو جو سنگل مارکیٹ ہے یورپی جونین رکر ممالک کے درمیان جو اشیاء کو خدمات کو سرمایہ اور لوگوں کی جو ازادہ نا مومنٹ ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے جسے پھر جو اتصادی انحصار ہیں اور ایک یعنی کی کمپیٹیشن کے ایک خضاب بن جاتی ہے اور جو کمن کرنسی ہے یعنی مسترکہ کرنسی تو یورو یعنی جو ہے وہ ٹوائنٹی سیون ممالک میں سے ٹوائنٹی کے ذریعے اپنایا گیا ہے تو جسے پھر تجارت کی سہولت بھی ہوتی ہے اور اتصادی استعقام بھی مدد ملتی ہے اور جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے یعنی سیاسی استعقام تو یورپی یونین جو ہے وہ اپنے جو رکن ممالک ہیں ان کے درمیان سیاسی استعقام کو اور پورا منتنازات کے حل کی حسنا فضائی کرتی ہے جو تجارت اور تعاون کے لئے بھی ایک بہتر ایک مضبوط سکیور انوارمنٹ پرویڈ جاتا ہے اور ریجنل سولیڈیریٹی تو یورپی یونین جو ہے وہ اپنے رکن ممالک کے درمیان کوڈینیشن کو بڑھاتے ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ جو دولت مند جنی ممالک ہیں ان کو جو کم ترقی جافتہ یعنی علاقے ہیں ان کی مدد جو ہے وہ مطلق مالیاتی طریقوں سے کرتے ہیں جیسے کہ یورپی جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ جو روپن مالک ہوتے ہیں مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کے پاس تجارت ہے زراعت ہے مولیاتی سحفظ کی حوالے سے جو جنی ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ان کو بہتر کرنے کے لئے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے پالیسی کو بنایا جاتا ہے جس سے پھر جو اتماعی فیصلہ سازی ہے یا اس کا اس فیصلے کا جو اثر ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے وہ سارے ممالک جب یعنی ان مسائل کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یورپین یونین کی جو تنظیمی ساخت ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر کچھ چٹاند ایک ادارے شامل ہوتے ہیں یعنی جو مل کر ایک دستے کے ساتھ والیوسیوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر قانون سازی کے اندر رول پلئے کرتے ہیں اس کے علاوہ اتحاد کے جو یعنی راہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے اس کی ہموار عمل کو یقینی بنانے کے لئے کام کرتے ہیں اور کی انسٹیوشنز جو یورپین یونین کے اندر انکلیوڈ ہیں وہ یورپین کمیشن ہے اس کا رول اور اس کی کپوزیشن دیکھتے ہیں اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ ہے پھر کون سال افدر یورپین یونین ہے اب یورپین کمیشن جو ہے یورپین یونین کا اتدارہ ہے اور اس کا رول کیا ہوتا ہے یعنی یورپین کمیشن جو ہے وہ یورپین یونین کا اگزیکٹیو ادارہ ہے جو قانون سازی کی تجویز پیش کرتا ہے سیسلوں کو امپلیمنٹ کرواتا ہے یورپین یونین کے جو یعنی کہ ڈیلی کے کام ہوتے ہیں ان کو انتظام کرنے کے لئے بھی ذیمہ دار ہے اب اگر اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو ہر رکن جو ملک ہے وہ اس کی جو یعنی کمیشنر کے اوپر وہ مستمیل ہوتا ہے اور یہ قومی حکومتوں سے بھی ازاد دانہ طور پر کام کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا ادارہ جو یورپین یونین کا وہ یورپین پارلیمنٹ کا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے یعنی یورپین پارلیمنٹ کا تو یورپین جو پارلیمنٹ ہے وہ یعنی ایجو کے جو شہریوں کی دمائن کی کرتی ہے پھر قانون سازی کے عمل میں بھی یعنی کہ حصہ لیتی ہے اور یہ کمیشن کی طرف سے جو پیش کرتا ہے قانون سازی ہوتی ہے اس کے اوپڑی بیٹس کرتی ہے پھر اسے منظور کرواتی ہے اور انتخابات کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یورپین پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں وہ جن ایم ای پیس ای ایو کے جو شہریوں کے ذریعے برای غاست منطقی بہتے ہیں جو جمبوری نمائنگی کو بھی یقینی بناتا ہے اس کے بعد جو تیسرا ادارہ ہے وہ جن ایجوہ اور اس کا رول کیا ہوتا ہے اس کا ادارہ کیا ہوتا ہے یہ ادارہ جو ہے وہ رکن مالک کی حکومتوں کی نمیند کی کرتا ہے رکن مالک کی حکومتوں کو ریپریزینٹ کرتا ہے اور قانون سازی کو اپنانے کے لیے جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور اس طرح سے یہ جو قومی پالیسی ہیں اس کی انٹیگریشن میں بھی اہم کی ذائر ادا کرتا ہے اور اس کی سٹریکچر کیسی ہے کہ کانسل ہر رکن ملک کے وزراء پر مستمیل ہوتا ہے اس کا سٹریکچر اس بار پر انڈیپینڈ کا ٹیک کہ کس پالیسی کے شعبے پر بحث ہو رہی ہے جیسے مالیات ہے یا فینینس ہے یا فورین اپیرز ہیں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے اس کے بعد یورپین کانسل یورپین کانسل بھی یورپین یونین کا ادارہ ہوتا ہے اب اس کا رول کیا ہوتا ہے یورپین کانسل کا کہ یورپین کانسل کی جو مجموعی سیاسی ستمت ہے اور تجہیات ہیں اس کو یعنی تیگ کیا جاتا ہے اور یہ ہر رکن مالک کے سربرہانی مملکت یا حکومت پر مستمیل ہوتی ہے اس کے بعد اس کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے مطلب اس کی حسلہ سازی ہے یورپین کانسل کی تو یورپین کانسل جو ہے وہ قانون سازی نہیں کرتی بلکہ ایجو کی ترقی کے لئے حکمتی عملی کی رہنمائی دیتی ہے اب اس کا کیا کہہ ظاہر ہوتا ہے یورپین کانسل کے دلت انصاف کا تو یہ انصاف کو یقینی بناتی ہے کہ ایجو کانون کو جو اس کے رکن ممالک ہیں جو اس کے اندر ممالک شامل ہیں وہ مستقل طور پر تشریح اور اس کو قانون کو مستقل طور پر اس کی تشریح کرتے ہیں ان ممالک کے لئے رکن ممالک کے لئے اور ان کو جن کے نافذ کیا جائے اس لئے اس کو بہتر بنائی جاتا ہے اور اس کے پاس جو قانونی تنازات ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایجو کے جو ذوابت ہوتے ہیں اس کو نافذ کرنے کا یعنی کہ افتیار ہوتا ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہے یعنی کہ جو ہر رکن ممالک کے ججوں پر مستقل ہوتی ہے اور ایجو کی اندر جو قانون ہے اس کی حکمرانی کو برقرہ رکھنے میں یہ اہم کی ذارہ ادا کرتی ہے اور ڈیسیجن میکنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیگس لیٹی پروسیس میں قانون سازی کا جو عمل ہے یعنی یہ جو جو ہے وہ امتر پر یعنی ہم فیصلہ سازی کے طریقہ کار کو یعنی کورڈ سیجن پروسیجر کو جو ہے وہ اپناتی ہے اس کو فالو کرتی ہے جیسے نئے قوانین ہیں یعنی پارلیمنٹ اور کونسل یعنی دونوں کا انس کے اندر اعتفاق ضروری ہوتا ہے اور یہ یقینی بناتا ہے کہ جو شہری ہیں فیصلے ہیں ان کو قولیفائید اکسلیت کی ووٹنگ کے ذریعے وہ ان کو کیا جاتا ہے در بچ اللہ علاوز فار سمودر رسیجن میکنگ ان پریونٹس اینی سنگل کانٹری پرم ہیونگ بیٹو گوبر لیجسلیشن جنہی جو فیصلہ سازی ہے اس کو ہموار کرتا ہے کسی ایک ملک کو قانون سازی پر بیٹو حاصل کرنے سے رکھتا ہے تو یورپین یونین یعنی بنیادی اصولوں کے اوپر موجود ہیں جیسا کہ مسترکہ اقدار اقتصادی تاون سیاسی استقام تو اس کی جو تنظیم ہے یعنی اس کی تنظیمی جو ساخت ہے سٹرکچر ہے اس کی اندر کچھ ادارے شامل ہیں جو ہم نے ابھی یعنی کہ ان کو ان کا رول دیکھا ان کی سٹرکچر دیکھی یورپین یونین کونسل اس کے اندر شامل ہے یورپین کونسل ہے یورپین یونین کی عدالت انصاف ہے جو سب مل کر محصر حکمانی کے لیے اور حکم مالک کے درمیان درمیان جو ہے انٹیگریشن کو حقینی بنانے کیلئے کام کرتے ہیں تو ان پرنسپلز اور انسٹیوشنز کے ذریعے ای یو جو ہے وہ ایک اہم اور خوشحال علاقہ تخلیق کرنے کی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو من استعقام اور اقتصاد ترقی کو فروغ دیتا ہے اور سیکشن ٹو میں جو ہمارا نیکس پرنسپل پیدا کرنے کی ایک مضبوط سیاسی نظام کے لیے ایک مضبوط سیاسی معیشت کے ضرورت ہوتی ہے اس بیان کو چین اور ملیشیا کے حوالے سے تقابل اور تجزیاتی جواب دے کر ثابت کریں ایک مضبوط سیاسی نظام کے لیے ایک مضبوط سیاسی معیشت کی ضرورت ہوتی ہے تو سیاسی نظام ہوں اور سیاسی معیشت کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایک ملک کی حکومت اور ترقی کو بنانے میں ہم کی دار ادا کرتا ہے تو ایک تو جو مضبوط یعنی سیاسی جو معیشت ہوتی ہے ایک مضبوط سیاسی نظام کی حمایت کرتی ہے تو جب وہ یعنی کہ ایک ملک کا نظام اقتصادی نظام اس کی اقتصادی کارکرگی بہتر ہوتی ہے اور تو اس کا سیاسی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں چائنہ اور ملیشیا کیا جنہی کہ کمپیرنگ کمپیرنگ ان کو کریں گے تاکہ یہ ظاہر کیا جیسا کہ یہ مضبوط سیاسی معیشت کس طرح مضبوط سیاسی نظام میں مدد گار ثابت ہوتی ہے تو انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکل ایکونومی سب سے پہلے ہم سیاسی معیشت کو جنہی کہ دیکھتے ہیں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پولیٹیکل ایکونومی کیا ہوتی ہے پولیٹیکل ایکونومی اسے مراد کسی ملک میں سیاست اور معیشت کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے انٹرپلے کو کہتے ہیں جنہی جو اس بات کا نحیاتہ کرتا ہے کہ سیاسی ادارے سیاسی محول جو ہے وہ اور اقتصادی پالیسیاں ایک دوسرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ایک مضبوط جو سیاسی معیشت ہے وہ استقام کو ترقی کو موصر حکومت کو یقینی بناتی ہے چائنہ کا اگر ہم دیکھیں جنہی پولیٹیکل ایکونومی اور گورننس کا موڈل تو پولیٹیکل سٹریکچر جو چائنہ کی ہے جنہی سیاسی دھانچہ تو چائنہ جو ہے وہ ایک جماعتی نظام کے تحت چلتا ہے جنہی اس میں ایک ہی جماعت جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہوتی ہے اور حکومت کر رہی ہوتی موڈ کے اوپر جس طرح سے اس وقت کمینیسٹ پارٹی ہے یعنی جائنہ کے اندر تو اس طرح سے جو سیاسی سرگرمی حکومت ہے اس کے اوپر کافی سخت کنٹرول یعنی کہ رکھا جا سکتا ہے اور جو مرکزیت ہے سنٹرلائز یعنی پولیٹیکل سٹریکچر ہے تو یہ پالیسیوں کو یعنی کہ تیز خیصلے اور ان پر امس درامت کی اجازہ دیتا ہے پھر ایکونومی گروت کی اگر ہم بات کرتے ہیں اقتصادی ترقی کی تو انیس سو ستر کی دہائی کے آخر سے جو چین ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی یعنی معیشت بن چکا ہے اور جو بنیادی طور کے اوپر مارکیٹ پر مبنی اسلحات اور بنیادی سٹریکچر اور ٹیکنولوجی میں بڑی سرمایہ کاری کی وجہ سے ہوتا ہے جو پچینہ کی پالیسی ہے یعنی اس کی پالیسی کے اندر ہی شامل ہے کہ وہ دوسرے مالک کے جو یعنی جو بھی اس کی خاجہ پالیسی ہے جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر انٹرفیر نہیں کرتا بلکہ جو ہے وہ اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا جس طرح سے چینہ کا بیلٹ ان روڈ انیشیٹیف پروگرام ہے وہ چینہ جو ہے وہ اپنے انفرونس کو دوسرے مالک میں اس کے ذریعے بڑھانے کی پروشش کر رہا ہے دوسرے مالک کے اندر جو ہے وہ اپنے منصوبوں کو لانچ کر رہا ہے تاکہ اپنے انفرونس کو بڑھا سکے تو یہ بچانہ کی پالیسی ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اقتصادی پالیسیوں کی رہنمائے میں ان کی دار ادا کرتی ہے جس میں جو برامدی ترقی آتی ہے اس کے اندر اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے فورن انویسمنٹ کام کے درمیان کیا تعلق ہے تو چینہ کی جو اقتصادی کامیابی ہے اس نے سی پی سی کی قانون حسیت کو مستحقم کیا ہے جیسے معیشت بڑھتی ہے شہری حموم سیاسی ازادیوں کے مقابلے میں جو اقتصادی استعقام ہے اس کو یعنی ترجیح دیتے ہیں جسے پھر پارٹی کا کنٹرول بھی مضبوط ہوتا ہے تو مضبوط جو سیاسی معیشت ہے اس نے حکومت کو سماجی پروگرام میں اور تعلیم میں ہیلس کیر میں سرمایہ کاری کی اجازت دی ہے جو سماجی استعقام کے اندر معاملت کرتی ہے اور سیاسی نظام کی بھی حمیت کرتی ہے اور چینہ کے بعد ہم کمپیر کر رہے ہیں جنہی ملیشیا چینہ کے موڈل کو ملیشیا کے ساتھ جو اس کا پولیٹیکل اکانومی کا کیس ہے اور پولیٹیکل سٹریکچر ہے ملیشیا پولیٹیکل سٹریکچر ملیشیا کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو یعنی کہ اس کے اندر جو سیاسی دھانچہ ہے یعنی ملیشیا جو ہے بادشاہت کے ساتھ پارلیمانی نظام میں کام کرتا ہے اس کے اندر ایک آئینی بادشاہت ہے اور مطلعہ ملیشیا جو قومی تنظیم ہے یعنی یو ایم این او اس نے روایدی طور پر سیاست میں زیادہ یہ دومیننٹ یہ پارٹی ہے اور اس کے اندر اس کا پارلیمانی جو نظام وہ اس کے تحت چلتا ہے اور جو سیاسی یہ جو سٹریکچر ہے تو کئی جماعتوں کے مقابلے میں جو آرائی کی یہ اجازت دیتا ہے لیکن سیاسی جو منظر نامہ وقت نسلی تقسیموں کا سرپرستی کے نظام کی خصوصیت رکھتا ہے تو ملیشیا کا پولیٹیکل سٹریکچر اس طرح سے کام کرتا ہے جو ہے وہ سب سے زیادہ دومیننٹ پولیٹیکل کرتی ہے ملیشیا کے اندر اور چینہ کے اندر کمیونیسٹ پارٹی ہے جنہ ایک پارٹی کا نظام ہوتا ہے ایک وقت میں چینہ کے نظام اور جو اکانومک ڈیویلپمنٹ ہے ملیشیا کی اقتصادی ترقی ہے تو ملیشیا نے ایک ذرائی معیشت سے زیادہ بہتر معیشت کی طرح بڑھتے ہوئے کافی اقتصادی ترقی حاصل کی ہے جس میں جس کے اندر منفیکٹرنگ ہے سرویسیز ہے اس کو مضبوط کیا پھر اُت کے بعد حکومت جو ہے وہ قومی پالیسیوں جیسے کہ نئے اقتصادی پالیسیز جیسرے معیشت ہیں جو ہے وہ فعال کی دار ادا کرتی ہے جو نسلی گلوپوں میں دولت کی جو یعنی کہ انیکویلٹی ہے ادم اصحابات ہے اس کو ختم کرنے کا اس کا جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس کا جو سیاسی نظام ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے جس کے اندر کرپشن ہے پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ سیاسی نظام کو یہ کمزور کر رہا ہے تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں اقتصادی ادم مساوات سیاسی سرپرستی اور جو جمہوری ملک کو کمزور کر رہے ہیں وہ ہم ادم اتمنان کو بھی بڑھا رہے ہیں جس سے پہ سیاسی نظام کمزور ہو رہا ہے سو کمپیریٹیو انیلیسیز کریں اگر ہم چیلنجز کا ملیشیا کے پولٹیکل سٹیکچر اور ملیشیا کے نظام کے ساتھ سٹیبلیٹی اور گروت میں ہم سب سے پہلے کمپیریزن کرتے ہیں چیلنجز کا اور ملیشیا کے جن میں تو چینہ کے اگر ہم بات کریں تو مضبوط سیاسی معیشہ دو جو ہے ایک مستقم سیاسی نظام کی حمیت کرتی ہے جو ایک بڑی مدد تک جو منصوبے ہوتے ہیں وہ منصوبہ بندی اس کے حوالے سے اقتصادی پولیسن کی اجازت دیتی ہے جس سے پھر مسلسل ترقی ہوتی ہے اور جس کے علاوہ پارٹی کی کنٹرول کی سلحیت جو ہوتی ہے وہ اقتصادی کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے اب ملیشیا کے بات کرتے ہیں تو ملیشیا نے اقتصادی طرح کی حاصل کی ہے لیکن اس کا جو سیاسی نظام ہے وہ نصفی تقسیموں کی وجہ سے انسٹیبیلیٹی کا شکار ہے اور حکمرانی میں اصلاحت کی ضرورت ہے جنہ اقتصادی کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی استقام میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتی رول آف دا گورننس گورننس کیا رول ہے چائنہ میں تو چائنہ کے مرکزیت پر مبنی حکمرانی محصر پالیسی کے نفاظ کو ممکن بناتی ہے جو تیز اقتصادی ترقی کے لئے بھی اہم ہے اور اس سیاسی قسرت بسندی کی کم اقتصادی کامیابی سے یعنی یہ پورا کیا جاتا ہے اور جو ملیشیا ملیشیا کا جو قصیر جماعتی نظام ہے وہ سیاسی مشغولت کو کچھ دجا دیتا ہے لیکن جو اندرونی تقسیم حکمرانی سے متعلق مسائل ہیں تو اس کے حوالے سے بھی جدو جاری ہے جو سادی ترقی میں رکاوہ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے جو یعنی ایک مضبوط سیاسی معیشت جو ہے وہ ایک مضبوط سیاسی نظام کے لئے ضروری ہے تو مضبوط سیاسی معیشت جو مرکزیت پر مبنی حکمرانی سے معاملات کا حاصل کرتی ہے تو اس طرح سے سیاسی سکامت ترقی کی جو ملیشیا میں کیا ہے جو اقتصادی طور پر یہ ملیشیا کام جاب ہے لیکن سیاسی چیلنجز انرسلی تقسیم کے اثرات کی مثال بھی اس کے اندر موجود ہے جو اقتصادی کام جابی کے باوجود سیاسی نظام کو کمزور کر سکتا ہے سیاسی نظام اور معیشتوں کے درمیان انٹریکشن ایک مجموع حکمانی اور ترقی کے لئے اہم ہے اور نیکس نمی قویسٹن ہے علامہ اقبال ان کے ریاضم حمد سیاسی سیاسی ویجن کے ذریعے کام جابی کی جانب گام گام گ گ گ گ گ گ گ گ گ مسلمانوں کی خدمات کے حوالے سے انیلیسیز کریں علامہ اقبال اور قید عظم محمد علی جنہ جنوبی ایشیا میں مسلم قوم کے رہنماء تھے اور انہیں جنوبی ایشیا میں مسلم کمینیٹی کے سیاسی سماجی منظر نامی کو تشکیل دینے میں بہت اہم کی دار ادا کیا تو بصیرت تھی ویژن لیڈر شیف تھی اور کمینیٹی خدمات تھی انہوں نے مسلمانوں کی کامیابی اور خواہشتات میں بہت اہم کی دار ادا کیا علامہ اقبال اقبال ایک شاعری نشائد تھے اور اقبال کو اکسر پاکستان بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے اسلامی فلس پی اور اور ان کی شاعری نے مسلمانوں میں فخر اور اتحاد کا احساس نہیں پیدا کیا انہیں اپنی وراثت اور اقدار کو پنانے کی ترگیب دی اعلام اقبال کے سیاسی ویژن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اعلام اقبال نے مسلمانوں کے لئے ایک ایک مذہبی روایات کے مطابق زندگی گزار مسلمانوں کو بڑی کامیاب کی حصول کی ترغیب دی تھی اور انہیں مسلمانوں کو بڑی کامیاب اصل کرنے کی طرح فراغب کیا انہیں خودی تصور کو بیان کیا اور مسلمانوں میں خود انہ ساری کو سیاسی اگاہی کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد مسلمانوں کی حقوق کی علم اقبال نے برطانوی جو ہندوستان تھا اس میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لئے کام کیا انہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا کہ مسلمانوں کو سیاسی میدان میں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ برسغیر میں اس وقت جو کانگریس پارٹی تھی اس کا دعویٰ تھا کہ وہ پورے برسغیر کے لوگوں کی متحدہ جماعت ہے اور تمام لوگوں کی ورہن ہماری کرتی ہے مسلمانوں ہندو سیکھوں لیکن جیسے ہی انتخابات کے کانگریس اقتدار میں آئی تھی تو مسلمانوں کو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ صرف ہندو کی منمائندہ جماعت ہے کیونکہ پریٹیکٹ کرنے کی ضرورت تھی اپنے اقدار کو اپنے ثقافت کے مطابق زندگی گزانے کی ضرورت تھی اور اس کے لئے ان کو علیدہ وطن چاہیے تھا تو انہوں نے سیاسی میدان میں آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس کیا ان کے سیاسی عمل میں شرکت کی علام اقبال نے حوصلہ عفضائی کی انہوں نے مسلمانوں کو جو بھی چیلنجز در پیس اقتصادی مسائل کے بارے میں باقی سماجی مسائل ان میں بہت اہم کی دار ادا کیا انہیں اپنے حقوق کو اکٹھا کرنے اپنے حقوق کے اوپر اہمیت کو سمجھانے کی اور ان کو ترغیب دینے کی کوشش کی اگر ہم لیڈرشپ دیکھیں اور ان کا ویژن دیکھیں تو انہوں نے جو بیسویں صدی تھی بیسویں صدی کی آغاز میں اہم سیاسی شخصیت کے طور پر وہ ابرے تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنم سیاسی انہوں نے کام کیا اور ایک ہندو زیادہ تا جو ہندو معاشرے تھے مسلمانوں کی مفادات رومیندگی کے لئے انہوں نے سخت میند کی اور انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور رومیندگی کی ضرورت بزور دیا جنہ نے مسلمانوں کے لئے قوم کا تصور دیا دو قومی نظریہ کے اوپر یہ تصور مبنی تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان مختلف قومے ہیں جن کی اپنی روایات اپنے مذاہب ہیں اپنے اور سماجی طریقے ہیں تو یہ جو نظریہ تھا جو قیدی عظم نے دیا علام قبال نے دیا پاکستان کے قیام کی بنیاد فرام کرتا تھا جہاں ہم خود کو حکومت کر سکیں اور اس کے بعد فارمیشن آف پاکستان یعنی پاکستان کا قیام تو قیدی عظم مہند علی جناک نے بہت انتھک کی کوشش کی اور پھر چودہ قیدی انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور لہور قراد انیس سو چالیس کے دوران جو ہے ان کی قیادت نے مسلمانوں کو ایک علیدہ وطن حدف کے تحت مدحج کرنے میں ان کی دار ادا کیا تھا اور قیادت مہند جناک پاکستان کی پہلے گورنر جنرل بھی بنے تھے جہاں انہوں نے جنبوریت کو قانون کی حکمرانی کے اوپر زور دیا تھا ان کے کمیونیٹی کی خدمات اور سماجی سرکت کو اگر ہم دیکھیں تعلیم کو حاصل کرنے کی ترقیب دی اداروں کے قیام کی حصلا بزائی کی مسلم اقدار سے جڑے رہنے کے اوپر بھی انہوں نے دور دیا اور جنہ نے مسلم تعلیم اقدمات اداروں کی حمیات کی تعلیم کی حمیات کو تسلیم کرتے ہیں اس کے علاوہ سماجی سوشل ویل میں کے لئے خواتین کی حقوق اس کے اندر شامل تھے تو اس طرح سے جو اس کی علاوہ ورحاست اور اثرات کی اگر ہم بات کریں تو علام اقبال نے کے دیازم جنہ کی جنہ جنہ میں بڑی جیرپا ورحاست چھوڑی انہیں مسلمان کی کمینٹی پاکستان کی قیام ان کے تابن کے لئے قومی ہیروز کی طور پر منایا جاتا ہے سو علام اقبال اور قید اعظم حمد جنہ نے جنوبی اشک مسلم قوم کو کام جابی کی طرف جو ہے وہ قام ذرن کرنے میں بہت اہم کی دار ادا کیا تھا اور انہوں نے وقالت کی انہوں نے تعلیم اور اتحاد پاکستان 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 آئن سازی کے عمل کے دوران انہیں سو چھپان انہیں سو باسر اور انہیں سو تیہتر میں مسائل بائید کریں پاکستان میں جو آئن سازی کا عمل ہے اس کی تاریخ میں مطلب چیلنجز اور ان کو مسائل کا سامنا رہا ہے انہیں سو چھپن کے اگر اس کے بیکڈراؤن پاکستان کا پہلا آئن تھا اور انیس سو سن 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 میں آزادی کے بعد ایک پارلیمان جمہوریت قائم کرنے کے لئے اس کو بنائیا کیا تھا اور ملکی سیاسی انتشار اور اس کے علاوہ کئی عدم مساوہ تھا اس کی وجہ سے عدم استقام کا شکار تھا اور کچھ ایشوز بھی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے تو انہوں نے سیاسی عمل میں نظر انداز کی جانے اور مہین کی کم محسوس کی تھی جس کی وجہ سے مشرد کی پاکستان علیدہ ہو گیا تھی بنگالی یہاں پر زبان بھی بولی جاتی تھی لینگویج کانٹرو ورشری تھی قومی زبان کا مسئلہ جو متنازہ تھا اردو کو قومی زبان کہا گیا تھا جس کی وجہ سے پھر مشرد پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کے علاوہ ریلیجیس اور سیکلر ایڈنٹی بھی ہے جنہی ان لوگوں کے درمیان جدو جہد تھی جو پاکستان اسلام ریاست کے طور پر متعیل کرتی ہے تو ان لوگوں کے درمیان جو زیادہ نفت نظر تھا وہ زیادہ اس کو تجیز دیتے اور انسو چھپن کا جو آئین تھا اسلام کو ریاست مذہب اس نے کرا دیا تھا لیکن جو حکومت میں مذہب کا قدل تھا اس کی حضرت کرنے میں کام رہا تھا تو جو بڑی علصے تک نہیں چل سکتا تک کیونکہ اس میں جو انیسو ٹھاون تھا جب جنرل عجوب خان کی جانب سے فوجی حکومت کے نافذ کر دی گئی تھی تو اس کے بعد اس مقصد کیا ایک صداد انظام حکومت کرنا اب اس کے اندر بھی مجر ایشو تھے تو آئین نے صدر کے عہدے میں طاقت کو مرکوز کر دیا تھا جسے پھر اس کے اندر جو حکومت تھی وہ بنی اور لوگوں نے اسے جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی سمجھا پھر لیک اف بہتر طور پر شرکت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے بڑی سطح پر مخالفت ہوئی تھی جی نیم سیاسی گروپوں کے اقراج نے اس کی احسیت کو کمزور کر دیا تھا جس کی علاوہ تھی جو ایشو تھا تیسرا لیمیڈی ریپریزنٹیشن کا تھا جنی اندر سو باس این میں اندخابی نظام کو تنقید کا نشانہ بنائے گیا تھا کیونکہ یہ علاقائی مفادات کی بہتر نمین کی نہیں کرتا تھا یہ بہتر پاکستان سے پھر اس کا آؤٹکم کیا تھے کہ انیس سو باسٹ آئین پھر انیس سو انہتر میں یہ بھی منصوخ ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک اور انیس سو تیہتر کا جو آئین تھا وہ ذلفقار علی بھٹو عزی عظم کے اس انہیں اس کی قیادت میں بنائے گیا تھا اور اس کو مقصد تھا ایک زیادہ جمہوری اور شمولیت یعنی فریم ورگ بنانا تھا اب انیس سو تیہتر کے آئین کو بہت سارے چلنجز کا سامنا کنا حقوق کے مسائل تیہتر بلوچستان میں یہ مسائل برقرار رہے تھے یعنی انیس سو تیہتر کے آئین میں اس کے حوالے سے کوئی بھی سلوشن موجود نہیں تھا پھر دوسرا جو چلنجز تھا اسلامی قانون تھا یعنی انیس سو تیہتر کے لئے اسلامی شکوں کا شامل ہونا اسلامی قانون اور شہریوں کے حقوق کے درمیان توازن کے بارے میں جو بیٹس ہیں اس کی وجہ پناہ جنہوں نے تنقید کی اس آئین کے اوپر دعوت آ کہ اس پر جانے کا خط ہے پھر تیسری جو چیلنج تھا وہ تھا یعنی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم متنازہ رہی اور صوبوں نے زیادہ خودمختاری کا مطالبہ کیا جبکہ وفاقی حکومت کنٹرول بلاکرہ رکھنے کی کوشش کرتی رہی پھر صوبائی خودمختاری کے حوالے سے دوہ دس میں اٹھاروی ترمیم آئی تھی جس نے بہت زیادہ اختیارات وفاقی حکومت لے صوبوں کو منتق دیئے تھے تو پھر اس کے اندر ترمیم سے صوبائی خودمختاری کا حل ہوا تھا اور جو نتائج نکلے 1973 قائن لیکن جو سیاسی تنازات ہیں وہ بھی جاری ہیں حکمرانی اور رومینگی کی حوالے سے محل تعلیم مسائل ہیں اور ان طرح مسائل کو ہائلائٹ کرتا ہے جو پاکستان کے اندر 1956 1962 اور 1973 آئین سازی ہے جس کے عمل کو اہم چیلنجز کا سامنا ہے جن میں نسلی تناؤ بھی ہے اقتدار کی مرکزیت جیسے چیلنج بھی ہے اور سیاسی تفاق رائے کی کمی بھی ہے تو مذہبی اور سکول یاد ہے لیکن جو ادوار کے دوران اُبھرتے مسائل آپ بھی ملک کے سیاسی مظر نام اور حکومان کے اثر انداز ہوتے ہیں ان تاریخی چیلنجز کو حل کرنا پاکستان کے مستقبل کی اتحاد کے لئے ضروری ہوں پاکستان 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 متفق ہیں کہ سیاسی جماعت اور مفادات گروپ نے پاکستان کی سیاسی نظام کو قائم کیا اگر ہم رول دیکھیں پاکستان کے سیاسی نظام میں سیاسی جماعت اور مفادات گروپ کا تو پاکستان کا سیاسی منظر نام سیاسی جماعت اور مفادات گروپ کے ذریعے نمائی طور پر بنایا گیا اور ان کا اثر دونوں طرح سے ہے یعنی سیاسی نظام کی تشکیل کے اندر بھی اور چیلنجز بھی نمائی رہے ہیں تو دیکھتے ہم ان کا پولیٹیکل پارٹیز کا رول اسٹیبلشمن آف دی پولیٹیکل سسٹم کے اندر جمہوریت کی بنیاد میں اگر ہم رول دیکھیں تو سیاسی جماعتیں جمہوریت کے لئے ضرور ہیں جو سیاسی نمائنگی شرکت کے لئے پلیٹ فارم بھی دیتی ہیں اور انہوں نے مطلب طبقوں کے مفادات کو خواہشات کو بیان کرنے میں بھی مدد کی اس کے بعد فارمیشن آف دی گورمنٹ جو سیاسی پارٹیوں کا رول ہے گورمنٹ کو میں مامن ثابت ہوئی ہیں سیاسی جماعت نے عوام کو متحرک کیا پھر شہریوں کے درمیان سیاسی شرکت کو پرموٹ کیا جو مفاد جمہوریت کے لئے ضروری بھی ہوتا ہے پھر پولیٹیکل سسٹم کے اندر دیکھیں پولیٹیکل پارٹیس کے رول جنی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کرپشن اور اس کے بعد فرکشنل بھی ہے پولیٹیکل جو انسٹیبیلیٹی ہے سیاسی جماعت نے عوام کو سیاسی ادھم استقام پیدا کیا حکومتوں میں باہر تبدیلی کیوں کیا آئی اور اکثر سیاسی جماعت کے درمیان جو طاقت کے دنازار تھے اس کی وجہ سے ادھم استقام پیدا ہوا مثال کے طور پر حریف جو جماعت ہوتی ہیں جن جماعت کے مقابلہ ہوتا ہے تو ان کی طرف سے حکومت کو بات طرف کرنے سے کیا ہوتا ہے سیاسی ہنگام خیضی ہے پھر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے اسائیکلز جو ہے وہ اسائیکلز جو ہے اسے کریٹ ہو جاتا ہے پھر کرپشن اور میس منیجمنٹ ہے سیاسی جماعت وں سیاسی منظر نامے کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا باعث پنتی ہے مفاداتی گروپ کے اثرات دیکھتے ہیں جو ان کا پوزٹیو رول تھا پھر نیکٹیو رول تھا اب انٹرسٹ گروپ کا دیکھتے ہیں پولیٹیکل انفلوائنس کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایڈوکیسی فار رائٹس پالیسی فارمولیشن یعنی مفاداتی جو گروپ ہوتے ہیں جیسے جیسے لیبر جونین ہے اور اس کے علاوہ سیوال سوسائٹی اورگنزیشن ہیں اس طرح ان تنظیمیں جو ہیں وہ حقوق کے لیے مقصود مفادات کے لیے کام کرتے ہیں جو پالیسی فیصلوں کے اوپر سنداز ہوتے ہیں سماجی تبدیلوں میں بھی تاون کرتے ہیں اس کے علاوہ جو مفادات گروپ ہوتے ہیں عوامی پالیسی کو بنانے میں امی دار ادا کرتے ہیں اور حکومت کے جو اہدے دار ہوتے ہیں اوفیشلز ہوتے ہیں ان کو لوبن کرتے ہیں اور پھر رہم مسئل پر آگاہی پیدا کرتے ہیں اس طرح سے بخبر جو فیصلہ سازی اس میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد دی مولیشنگ دا پولیٹیکل سسنو اب ان کا جو نیگٹیو رول ہے یعنی مفادات گروپ کا تو یہ خیاسی نظام کو تباہ کرتے ہیں یعنی ان کا غیر ممولی اثر ہوتا ہے طاقتور جو مفادات گروپ ہوتے ہیں وہ خیاسی عمل پر غیر مخصوص ایجنڈ چلائے جاتے ہیں مخصوص ایجنڈوں کو مفادات گروپ کی جانب سے پروغ دیا جاتا ہے عوام کے مصیح مفادات کو ریفلیکس نہیں کر رہے ہوتے اور جب سماجی تنازع ہے زیادہ میں استقام ہے باعث بنتا ہے اس کے علاوہ بھی سیاسی جماعتیں جب مفادات گروپ ہیں ان کو کمپیئر کریں مفادات گروپ اور پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو پولیٹیکل پارٹیز مفادات گروپ پاکستان میں ڈائلوگ اور ڈیبیٹ کے لیے ایک دینے میں زیادہ اہم ہو رہے ہیں جو مفادات اور مطالبات کو بیان کرنے بھی مدد دیتی اور ان کی کوشت شہریوں کی سیاسی ادمائی اور شرکت کو بھی بڑھا جا ہے تو انہوں نے سماجی انصاف انسانی حقوق اور اقتصادی ترقی کے لئے وقالت کی ہے جو ایک ترقی پسند سیاسی نظام کے لئے ضرور ہے یعنی یہ ان کی پوزیٹیو کونٹیبیوشن اور نیگٹیو کنسیٹیوشن بھی ہیں یعنی مفاداتی گروپوں کا جو اثر پالیسی سازی کو متاثر کر سکتا ہے چند لوگ جو ہوتے ہیں ان کی مفادات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ عوام کے مفادات کو کمزور کیا جاتا ہے تو سیاسی جماعتی اور مفاداتی گروپ دونوں نے پاکستان کے سیاسی نظام میں قائم کرنے میں اور اسے تباہ کرنے میں بھی دار ادا کیا ہے تو انہوں نے جمہوریت کو فروغ اور مسلم مفادات کی وقالت میں بھی اہم دار ادا کیا ہے اور انہوں نے کاروائیوں نے ادام استقام کرپشن اور کرپشن بھی ان کی کاروائیوں نے پیدا کی ہے پاکستان کے لیے ایک مضبوط کو شمولیتی حکمرانی کو پرموٹ کیا جائے بیلنس در رول اینا وی دی دیموکریت پرنسیپل وی منیمائز ان کرپشن اس وائیتل فار کانٹری فیوچر پولیٹی سٹیبیلیٹی جنی جمہوری اصول کو پرموٹ کر تنازات اور کرپشن کو کم سے کم کیا جا سکے ملک کی مستق بل کی سیاسی اس ترقی کے لئے انتہائی اہم ہے سو ہمارا قویسٹن ہے جانی دو پوائنٹ کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا ہے فار پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے خرجہ پلیسی کی حکومت خرجہ پلیسی جو کسی حکومت کے باقی مالک بات کے اندر جو استیار کرنا حکمت عملی ہوتی ہے اور اس میں دوسرے ہمارے کے ساتھ جو سفارتی ڈیپلومیٹک ملٹری ایکوانومی ریلیشن جہاں اس طرح کے تعلقات شامل ہوتی ہیں پاکستان کے خرجہ پلیسی ہے تاریخی تعلقات سے بنتی ہے پھر کی انسٹیوشنز ہیں وزارت خرجہ یعنی منسطر خرجہ پلیسی کو عملی جامع پہنانے میں سفارتی تعلقات کو منظم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے پھر اسی طرح ملٹری ہے جنہی خرج پاکستان کی خرجہ پلیسی میں بہت اثر رکھتی ہے خاصر پر سیکیورٹی کے مسائل اور پڑوسی موالی کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس میں خرجہ پلیسی کے حوالے سے بنانے میں فوج کا رول ہوتا ہے پاکستان کی خرجہ پلیسی میں اور فوج یعنی نماز ہوتے ہیں جو قومی سیکیورٹی خرچات اس کے اوپر بھی شہر ہکام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں پھر دیسیجن بیکنگ پروسیس اس طرح سے جو افتر فوجی جو عہددار ہوتے ہیں انٹیلیجن سفارت کاروں سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے پھر امپلیمنٹیشن سپیر یعنی نظرات خرجہ باقی مالک کے ساتھ بات چیز کرتی ہے مجھو کو بناتی ہے پھر تنظیم میں شرکت کے ذریعے خرجہ پلیسی کو پھر امپلیمنٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو بیس درد ہوتے ہیں من سفیر اور سفارت کاروں کا جو کردار ہوتا ہے دیپلومیٹس کا پاکستان کے مفادات کی نمینگی میں بہت اہم ہوتا ہے پھر اس کے اوپر کچھ اوامل جو اثر انداز ہوتے جیو پولیٹیکل کونٹیکس پولیٹیکس یہ اس کے اوپر اثرات رکھتے ہیں پاکستان کی خاجہ پالیسی جو ہے بھارت اغوانستان ایران جیسے موالک کے ساتھ چینہ امریکہ جیسے بڑے داگہ موالک ہیں اور پھر اس کے بعد اکتصادی وجہ جو مفادات جس میں تجارت ہوتے ہیں سرمایہ کاری کے مواقع انداد ہے خاجہ پالیسی کے فیصل ہیں پھر دومیسٹی کو داخلی سیاست سیاست جو جماعتیں ہیں اور ان کی نظریات ہیں خاجہ پالیسی کی ترجیحات کو متاثر کرتی ہیں پاکستان جس طرح سے پارٹی ہے بھارت کے ساتھ تعلقات کو مسلم لیگ نواز سے مصلب ترجیح چیلنجز ہیں اور پاکستان کے خاجہ تعلقات کے اوپر کافی اثر انداز ہوتی ہے خاص پر امریکہ اور نیبرنگ کنٹری کے ساتھ پھر ریجنل کنفرکس بھی ہے پاکستان کی خاجہ پالیسی میں جنی علاقائی جو تنازے ہیں کشمیر کے مسلح بھارت کے ساتھ بڑی مدت تنازہ پاکستان کا چیلہ آ رہا ہے سفات کوش مزید جنی پہتیزہ بنا دیتا ہے پھر جو فورن پالیسی کا پروسیز ہے خاجہ پالیس سازی کا مطلب اندرونی بیرونی عوامل سے متاثر ہوتا ہے اس طرح سے شہری اور فوجی حکام ہیں ان کے درمیان جو انٹر پلے ہے تعمل ہے اقتصاد اور سیکیورٹی غدشات اور پاکستان کے بین اقوامی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ان کے طریقہ کو تشکیل دیتے ہیں پھر دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے گلوبل سیوہ سوسائیٹی کا سب سے پہلے ہم جگتے ہیں گلوبل سیوہ سوسائیٹی ہوتی کیا ہے اس میں جو عالمی سوسائیٹی ہوتی ہے اس میں مطلع قسم کے ادھاکار شامل ہوتے ہیں بنیادی صدق کی تنظیم میں شامل ہوتی ہیں اور بین اقوامی نیٹورک جو مطلع مفادات اور مقاصد کی نمینگی کر رہے ہوتے ہیں گلوبل سیوہ سوسائیٹی ریفرز تو داری اف دور ارگنزیشن موون دی اپریت سوشل پولیٹیکل اینڈ انوارمنٹل ایشو اور اس کے بعد ایک ایڈریکس اف گلوبل سیوہ سوسائیٹی جس میں ڈاویسٹی ہے ایڈوکیس یورک کے بیزم ہے تو گلوبل سیوہ سوسائیٹی جو ہے وہ سیوہ جو تنظیم ہیں یعنی انسانی حقوق کی تنظیم ہے محلیات تحفظ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں مساوات ہیں اس کے علاوہ سماجی اس کے علاوہ یعنی مساوات ہیں سماجی انصاف ہے اس کے وقت علاق کرتی ہے عوامی رائے کو متحرک کرتی ہے اس کے بعد ایڈوکیس کے بعد جو ہے گلوبل سیوہ سوسائیٹی جس میں پبلک اویرنس ایڈیوکیشن اس کے عوام کو تعلیم دینے میں ان پرموٹنگ سیوہ انگینجمنٹ کے اندر اہم کی دائر ادا کرتی ہے اس کے علاوہ پالیسی انفلوینس ہے سیوہ سوسائیٹی کی تنظیم ہے حکومت کی پالیسی یوں جیسے محلیات تبدیل یا اس طرح کے محلیات انسان حقوق کے کنونشن ہیں اس کو متاثر کرنے کے لابنگ کرتی ہے پھر گلوبل ایشوز کے اوپر امپیکٹ ہیں ہومن رائٹس کے انوارمنٹل پروٹیکشن ہے یعنی انسان جو سیوہ سوسائیٹی اس نے انسان حقوق کو پروک دینے میں اہم کی دار ادا کیا ہے اور حکومت کے خلاف ورزیوں کے لئے جواب دے ٹھیڑاتے ہوئے ان کو بنقوامی سینڈرڈ کو یعنی کرنے میں اس کو ترغیب دیا پھر انوارمنٹل پروٹیکشن ہے محلیاتی تنظیم میں جو ہیں وہ پائدار طریقوں کی ایڈلوک ایسی کرتے ہیں محلیاتی دبدیلی کی پالیسن کے پرس بھی اثر انداز ہوتی ہیں محلیاتی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کیلئے کمیونٹی کو متحرک کرتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز کا بھی فیض کرنا پڑتا ہے جس میں ریگلر ری کونسٹرینٹ فنڈنگ ریسورس ہیں جس میں پبندی آئید کرتے ہیں جس پھر ان کے ازاری سے کام کرنے اور فنڈنگ تک رسائیہ اس کی صلاحیت پر انسائل کاری ہوتی ہیں جو انہیں فنڈنگ کے جو کٹو ہوتی ہیں جا پھر جہتی دہنگ گان اسی طرح جہات میں تبدیلی کے لئے حساس بنا دیتی ہے جلنجز موجود ہیں فنڈنگ محدود ہیں اس طرح کے چلنجز موجود ہیں اور اس کی جو تنظیم ہیں جنہ دیواز انسانی حقوق ہے اور اس کے علاوہ محلیات تپائیداری ہے سماج انصاف کی وقالت ہو رہی ہے اور جس سے پھر ایک جیادہ مساوی ہے اور ایک بہتر دنیا کی تشکیل میں مدد ملتی ہے سو انٹاپس کے ریگارڈنگ کوئیسٹن ہو تو آپ